زلا سنبھل کی چندوسی میں ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز اسوسییشن سنبھل کی ایک اہم میٹنگ ایک پرائیویٹ ریزرٹ بہو جی روڈ چندوسی میں مناخت ہوئی جس کی صدارت اسوسییشن کے صدر ستیش پریمی نے کی ہے اور نظامت ڈاکٹر ناگیندر سنگھ راکھونے کی ہے اجلاس میں متفقہ فیصلے کیے گئے کہ گھریلو گیس سلنڈر چودہ اشارہ دو کلو گرام و کمیشیل سلنڈر انیس کلو گرام کی خیمتوں میں بڑے فرق کی وجہ سے زیادہ تر چودہ اشارہ دو کلو گرام گھریلو سلنڈر سے انیس کلو گیس کو کمیشیل سلنڈروں میں بھر کر تیجاتی داروں میں استعمال کیا جا رہا جس کی وجہ سے گیس ایجنسیوں کے ریونیو کو بڑا نفستان پہنچا ہے اور حکومت عوام کا تحفظ بھی خطرے میں ہیں اسوسییشن زلہ انتظامیہ سے مطالبہ کرے گی کہ غیر خانونی ریفلنگ کرنے والوں پر شکنجہ کسا جائے اور غیر خانونی ریفلنگ بند کی جائے چھابے کی دوران انتظامیہ کی زیر استعمال انیس کلو گرام سلنڈر کی گیس ایجنسی کی طرف سے جاری کیش مومو کو چیک کر لیا جائے میرا نام ڈاکٹر نگین سنگرہ گھو ہے اور میں لپی جی ایشیشن جلہ سنبھل کا جلہ سیکرٹ کی ہوں میرا بھوکتاوں سے دو تین انرود ہیں سب سے پہلے تو میں ہولی کی شبی سنبھل جلے کے بھوکتاوں کو ہارڈک شکھامناہ دیتا ہوں اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھوکتا کبھی بھی گیس سیلنڈر کی لیکیج ماچس کی تیلی جلا کے نہ کرے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ گاؤں میں کچھ حادثے ہوتے ہیں تو بھوکتا کیا کرتا ہے کہ ماچس کی تیلی جلا کے اس کی گیس کی لیکے چیک کرتا ہے تو وہ ایسا قدافی نہ کرے یدی کوئی سمسچہ ہے بھی سیلنڈر میں تو وہ اپنے بترک سے سمپر کرے ہمارے یہاں ڈیلیبری مین اور میکینک اپلپد ہوتے ہیں اس بات کے لیے کہ کوئی سمسچہ ہے تو وہ جا کے اس چیز کا سمادھان کرے گا یا وہ سیلنڈر ریپلیس کرے گا تو ہمارا انرود گراہک سے یہی ہے کہ وہ کسی پرکار سے ایک سویم میکینک نہ بنی اس سے خطرہ ہو جاتا ہے اس سے کبھی کبھی آگ لگ جاتی ہے اس کے علاوہ میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو روبر ٹیوب ہے وہ جنرلی پانس سال کے اندر لگوک خراب ہو جاتی ہے جو ہمیں دیکھتی تو ایسی ہے کہ وہ ٹھیک ہے بہت وہ تھوڑا سا سیف نہیں ہوتی ہے تو ہر پانس سال کے اندر اس روبر ٹیوب کو ایک سرٹیفائیڈ گیس اینسی سے اس روبر ٹیوب کو وہ چینج کرا لے تو یہ اس سے کیا ہے کہ سیف رہے گا کوئی سمسیہ نہیں ہوگی اور یدی کبھی بھی کوئی بھی سمسیہ آ رہی ہے جیس کو اپیوک کرنے میں تو وہ اپنے بطرک سے سمپرک کریں ہم اس کی سرکشہ میں ہمیشہ اپلبد ملیں گے پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا مالی جی رات میں کوئی سمسیہ آگئی تو سلنڈر میں ایک کیپ اپلبد ہوتا ہے سلنڈر کو کھولے میں رکھ دیجئے اور اس پہ کیپ لگا دیجئے کوئی سمسیہ نہیں ہوگی صبح کو آ کے ہمارا میکنک آپ کو اٹینڈ کر لے گا تو یہ چھوٹی چھوٹی کچھ سابدانیاں ہیں یا دیگراک بڑھتے گا تو کوئی بھی کسی برکار کی آگ کی درگٹنا نہیں ہو پائے گی ہم کیول یہی چاہتے ہیں کہ سرکشت اپیوک ہوگا جلہ LPG گیس بیترکوں کی آج بیٹھک ہوئی ہے سمجھ جلے کے بیترکوں کی کیونکہ کچھ ایسو تھے ہمارے گیس بیترکوں کے ابھی بگر دینوں بھارت سرکار نے کومرشیل اور ڈومیسٹک سرنڈر پر ریٹ بڑھائیں ہیں ساڑھے تین سو روپے کومرشیل سرنڈر بڑھائیں ہیں اور پچاس روپے دومیسٹک سرنڈر بڑھائیں گھرگوی سرنڈر پر اسے لے کر کے کیونکہ دونوں کے ریٹ بڑھانے کے بعد میں کومرشیل کا اور ڈومیسٹک سرنڈر کا انتر کافی ہو گیا ہے ہم نے اسے لے کر کے میٹیم میں تیہ کیا ہے کہ جو کومیر سے سرندر گھریلو سرندر سے بھر کے مارکٹ میں آ رہے ہیں وہ روکے جائیں ساسم پرساسم روکے جس سے کی سرکاری رائے سو جو ملنا چاہیے سرکار کو وہ نہیں مل پا رہا ہے اور سرکشہ کو بھی خطرہ ہے ہم نے یہ آج جو پرسطہ پارت کیا ہے پرساسم نے پہلے بھی چھاپے ماری کی تھی اور پھر پورے جلے میں چھاپے ماری کر کے جو دیو کی سرندر ہے کومیر شیل اسے دو نمیرے سرندر کو روکنے کا پریاز کرے سرکار ساسم پرساسم یاد تے کیا تھا تتہا سرکشت گیس بطرک عبوغتہ تک پہنچا سکیں اس کے لئے بھی ہم نے سنکرپ لیا کہ ہم عبوغتہ کو سرکشت گیس مانکوں کے تحت گھر تک پہنچائیں گے جس سے کی سرکشہ بھی بنی رہے اور ہولی کا پروی اچھے سے منا سکے ہماری عبوغتہ یہی آج ہم نے تے کیا تھا نہیں ہمارا بطرک کوئی ایسا وہ کام نہیں کرتا جو مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو چھوڑے سرندر بھنے کام کرتے ہیں گیس کا وہ پورے جلے میں یہ کام کر رہے ہیں گیس بھنے کا اور بڑا منافع اٹھا رہے ہیں اور آج بھی ہمارے گیس بطرکوں کے گوداموں میں کومیرشل سرندروں کی برما رہے ہیں کیوں کومیرشل سرندر جب مہنگا ہوگا اس ریٹ پر نہیں لیانا چاہتا وہ بھوگتہ کسی کی بھی قیمت پر سزدہ سرندر لینا چاہتا ہے جب انتر جاد ہے گھریلو سرندر میں کومیرشل سرندر میں تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ پلٹی کیا ہوا سرندر ہے بھرا ہوا سرندر ہے ہم پرساسن سے ہم نے مانگ بھی کیا پرسطہ پارتی آئے کہ پرتیک جو بھوگتہ یوز کر رہا ہے انہیں اس کے لوگ کا سرندر کومیرشل سرندر اس کی پرچی دیکھی جائے کہ کسی گیس انسی کی پرچی ہے تو اسے ماندہ دی جائے برنہ یہ مانا جائے کہ وہ خود بھر کے یا کہیں سے بھراو سرندر لے رہا ہے یہ ہم نے اب کیا پلٹی کیا ہوا سرندر سے کوئی آسا ہوتا ہے تو کون سرندر ہوگا تو نشی طور پر کیونکہ وہ پرچی اس پر ملے گی نہیں اسی لئے ہم نے پرتیک کیا ہے کہ سرکشہ بنی رہے کافی گھٹنا ہوتی ہیں وہ گھٹنا رکھ سکے اور سرکشہ گیس کو یوز کر سکے اسی لئے ہم نے پیاس ہم نے پچھلی جونا دیم صاحب کو گیاپن دیا تھا پرساسن نے چھاپے ماری پورے جلے میں کی تھی ہم پنے پرساسن سے مانگ کے اعترد کرتے کہ وہ پورے جلے میں چھاپے ماری کر کے دو نمبر کے گیس بڑھنے والوں کو روکیں اور خاص کر کے پھر میں کہوں گا کہ کومیرشل کا میرا نام سمیتہ رانی ہے سمیتہ بھارتگیت جنسکی میں ڈسٹریپیٹر ہوں اور سب سے پہلے میں دیش کی سبی واسیوں کو اپنے جلے کے دل لوگوں کو ہولی کی شب کامنا ہی دینا چاہتی ہوں ہولی پہ بہت ساری ونجن بنتے ہیں لوگوں کو گیس کی بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں میں کیونکہ میں گرامیر بترک ہوں میں گرامیر بترک ہونے کے ناتے گرامیر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو گیس ہیوس کرنے میں کوڑی پروبلم ہوتی ہے ان کو جانکاری کی عباب میں درگٹ میں چانسز زیادہ رہتے ہیں سب ہی کی ضرورت بن چکے ہیں جیسے 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 آپ کہاں صحیح مانتے ہو جیسے نہیں یہ دیکھو یہ میرے حسابت تو صحیح نہیں ہے کیونکہ ایک گاؤں جو ایک وقتی ہے اس کے لئے اتنی روپیاں فوٹ کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے چونکہ اس کے پاس اوپشن بھی ہے کہ وہ چولے پہ کھانا بانا سکتا ہے مٹی پہ کھانا بانا سکتا ہے اور اتنی بڑی ان کے انکم نہیں ہوتی ہے کہ وہ اتنی مہنگی گیس استعمال کریں تو تو میرے کو پرشا سنسے سلکار سلکار سوال لے سابدھانی بڑھتیں تو گیس سے جو ہونے والی درگھات نائے ہوتی ہیں اس سے وہ بچا جا سکتا ہے اگر گرامی چھہتر میں تائم کو یہ اگر جس کا تابی ہے ہاں جی تو اس کو سبیس کس طرح سے ملے گی دیکھیں اگر کبھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی میں تائم کوئی بھی سروس دی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ جب بھی کنیکشن کیا جاتا ہے کسٹومرز کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو سیفٹی کے پاچ منتر ہوتے ہیں تو ان کا بلوگ کریں اگر گیس لیک ہو رہی ہے سب سے میں نے تو گیس لین آیا تو ہمارا ڈیلیوی میں گھلی کی چیک کر کے دیتے ہے اگر اس کے باب چولے کو ہمیسا سیلینڈر سے ساتھ اوپر رکھنا ہوتا ہے کیونکہ گیس جو ہوتی ہے جو ہماری گیس ہوتی ہے وہ ہوا سے بھاری ہوتی ہے اور وہ نیچی کی طرف فیلتی ہے اگر لیکش ہو رہی ہے تو تو اوپر رکھیں گے تو چانسیز درگٹنا کے وہ کم رہیں گے تو اگر کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے وہ کال کرے ہمارے جو ڈیلیوری مین ہیں وہ ان کو سربیز دیں گے اور اگر لیکش ہو رہی ہے کبھی ایسا ہو گئی ہے تو سیلینڈر کو پیپ لگا کے پرند اس کو کھلے میں رکھ دینا ہوتا ہے لائٹ تو چون آف نہیں کرنی ہوتی ہے کیونکہ جو سپارکر میں وہ جو گھٹنا ہوتی وہ بڑی بن جاتی ہے کیونکہ بڑی بڑی بڑی